اسلام علیکم مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا افیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں اوز ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر اگز سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بخوی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخوزمہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے تیارے کے اندر سے ریپورٹنگ اور کوریج کرنے والوں کی بھی نمک حلالی کا نیکسٹ لیول ہوگا سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے ان کو دیکھیں ماں نے کتنی دعائیں دیوں گی بچپن سے اور ماں نے کتنے جتن کیوں گے بچہ ہمارا صافی بنے گا اور ماں نے یہ ماں کی کرموں کا یہ سواب ہے ماں کی کرموں کا یہ ریوارڈ ہے کہ بچہ لندن سے دبائی بلکہ اس سے پہلے جدہ جدہ سے دبائی اور دبائی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور نون سٹاپ اسے کہتے ہیں محنت پاکستانیوں آپ لوگوں نے بھی کوئی محنت کی ہے اس کو کہتے ہیں اصل محنت اور اس نمک حلالی کا نیکسٹ لیول اور بھی مزید آپ کو چندیا دے گا آپ کی آنکھیں جب آپ یہ دیکھیں گے کہ صافی اپس میں لڑ پڑے کہ دو میاں صاحب کے ساتھ گئے ہیں صافی تو ہم پیچھے کیوں رہ گئے اس سے نیکسٹ لیول کوئی ہو سکتا ہے اور اس نیکسٹ لیول سے آگے تمام جو کورپریٹ میڈیا ہے ہمارا پرائیویٹ نیشنل کورپریٹ میڈیا اس سے بھی آگے ہمارا جو افیشل سرکاری میڈیا وہ نکل گیا بھائی میں تو حیران تھا کہ نون لیگ کی حکومت ہے یا پھر یہ کیلٹیکر سیٹ اپ ہے مطلب کیلٹیکر سیٹ اپ میں نواز شریف صاحب جن کے تقریر کے اوپر آج سے ڈیر سال پہلے تک پابندی تھی جب انہوں نے گجرہ مالی والی سپیچ کی تھی اس کے بعد آج آپ کا سرکاری ٹیلویئن ان کے تیارے کو اترتے ہوئے باقاعدہ براہراس نشر کر رہا تھا پکچر دیکھئے پکچر دیکھئے یہ ہمارا سرکاری ٹیلویئن کی پکچر ہے میرا سرکاری ٹیلویئن باقاعدہ میاراتھن ٹراسمیشن کر رہا تھا سلام پیش کرنے گزار ہے یہ وہ سرکاری ٹیلویئن ہے کہ میرے آپ کے ٹیکس سے چلتا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر چاہے وہ کوئی جمہوری ہائیبرٹ جمہوری نظام کیوں نہ ہو اس کی کامیابی صرف اس بات سے دیکھی جاتی ہے کہ اس میں ڈیفرنس آف اپینین رکھنے والے لوگوں کو بھی بولنے کی اجازت ہونی چاہیے ہمارے اس سسٹم میں جو ڈیفرنس آف اپینین رکھتے تھے نواز شریف صاحب کی لیول پلینگ فیڈ یہ ہے نا کہ ان کا مخالف سیاست دانمی جیل میں ہو مخالفین بھی ٹنگے جا چکے ہو اور مخالف بولنے والے بھی نوکریوں پر نہ ہو حکم تھا ہو گیا نواز شریف صاحب کا جو مخالف بولنے والے تھے وہ بھی نوکریوں پر نہیں ہیں اور ان کی تعداد درجنوں میں ہے ایک دو تین چار پانک چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ نہیں درجن بھر سے بھی زیادہ لوگ جن کو صرف اس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کو بیانیاں نہ قائم ہو سکے کوئی بات نہ قائم ہو سکے یہ ہے افسوسناک عمر اب میں آپ کو اتنا بڑا انویسٹمنٹ آپ لوگوں نے لگا دیا پیسہ لگایا ہے سرکاری میڈیا سمیت تمام نیشنل میڈیا کے اوپر اور نیشنل میڈیا کے اوپر آپ صبح سے مراثن ٹرانسویشن دیکھ رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ کی باتھروم میں بھی جا رہے تو دکھا رہے ہیں باتھروم سے باہر نکل رہے تو دکھا رہے ہیں اور وہ مفلر پہن رہے تو دکھا رہے ہیں اسے شہزادی اپنی والدہ کی قبر پہ جا رہے ہیں تو دکھا رہے ہیں اور شہزادی کا سٹیٹمنٹ کیا تھا کہ پچھلے چوبیس سال میں نواز شریف نے بڑے ظلم سہے ہیں اور ظلم کے جو گھاؤں ہیں بڑے سخت تھے کچھ ایسے زخم ہیں جو آج تک نہیں بھر پائے میں دیکھنا چاہوں گے وہ کون سے زخم ہیں جو آج تک نہیں بھر پائے کون بھی دیکھنا چاہے گی کون سے زخم ہیں جو بھر نہیں پائے کون دیکھنا چاہتی ہے آپ بہت شرارتی ہیں آپ غلط سمجھتے ہیں ہر بات کو لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم وہ زخم دیکھنا چاہتی ہے کہ کون سے زخم ہیں جو آج تک بھر نہیں پائے جو قوم کے لیے آپ نے اتنے بڑے بڑے سخت گیر فیصلے کیے تھے چلیں جی آئیں ذرا آپ کو نیشنل میڈیا کی انویسٹمنٹ جو ہمارے کارپوریٹ نیشنل میڈیا کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے ہمارے سب سے ملک کے بڑے ٹیلیوین چینل جس کو آپ نیلا پیلا چینل کہتے ہیں ان کے اوپر لائف دیکھنے والوں کی کل تعداد جو براہراس سوشل میڈیا کے پر دیکھ رہی ہے 2.5 کے واشنگ 2.5 کے واشنگ یہ کہاں سے اتر رہے ہیں یہ نیلسن منڈیلہ ہیں جاتی عمرہ کے جو لندن سے جدہ جدہ سے اسلامبال اسلامبال سے لاہور آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو بہتاب ہماری قوم ہے وہ سب سے بڑے نیشنل ٹیلیوین چینل کے اوپر ان کی تعداد صرف پچیس سو ہے دوسرا بڑا چینل جو ایک بڑے پروپرٹی ٹائکون نے خریدا ہے اس کو دیکھنے والوں کی تعداد آپ دیکھ کر ششدر رہ جائیں گے میں سمجھا کوئی 1.8 ایم دیکھ رہے ہوں گے 1.8 کے اٹھارہ سو دوسرا بڑا چینل تیسرا بڑا چینل جن کے ایک صاحب کو کیل ٹیکر چیف منسٹر کا عوضہ ملا ہے ان پر دیکھنے والوں کی تعداد ہے یہ پاکستان کا اتنا بڑا لیڈر آ رہا ہے ان کو نیشنل میڈیا پر سوشل میڈیا پر اٹھ کر ٹی وی دیکھتا کون ہے بھائی سوشل میڈیا پر دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے تین سو سولہ کل ملا کے کل ملا کے کوئی چار ہزار چھے سو اور سولہ افراد دیکھ رہے ہیں اور یہ تقریباً اس وقت کی فوٹیج ہے جب ساری یہ نواز شریف صاحب کا تیارہ اسلامباد لینڈ کر رہا تھا تو یہ تو حالت ہے اور اس حالت کے اندر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بڑا زبردست انتظام ہے مجھے تو اثر لگتا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ دبل دوز ہو گئی ہے صرف نمک علالی کر رہے ہیں تو وہ جو تیارے کے اندر سے ریپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی نمک علالی نہیں کر رہا آپ اتنی نمک علالی کے لئے سوشل میڈیا پر بندے لگا ایک لاکھ لوگوں کہہ دیتے ہیں کہ آپ چینلز کو باقاعدہ ہر وقت لائف سوچ کر کے دیکھتے رہے ہیں تو پھر بھی آپ کی ویئرشپ بڑھ سکتی دی یہ سٹریٹیجی ہے اس سٹریٹیجی کی طرف آپ جائے نہیں پا رہے ہیں تو اب کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ویڈیوز میں آپ کو تھوڑا سا میوٹ کر کے دکھاؤں گا اور ویڈیوز کی جو دیوریشن ہے وہ تھوڑی سی زیادہ یا بڑی ہو سکتی ہے تو ذرا ملاحظہ کیجئے گا یہ والی ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا اس ویڈیو میں آپ کیا سن رہے ہیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ملاحظہ کریں یہ میری طرف سے کچھ نہیں ہے بھائی یہ سلواتیں وہاں پڑی گئی ہیں جب اوپر چڑ رہے تھے میاں صاحب تو یہ وہاں پر لوگ جو وہاں پر کرو موجود تھا وہاں کی فوٹیج ہے اگر یہ ڈبڈ ہے اگر اس کے پیچھے کسی نے کچھ لگایا ہے تو اس کی کلیریفیکیشن آ جانی چاہیے لیکن جیسے ویڈیو میرے تک پہنچی ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ڈبڈ ہے یا یہ ڈاکٹیڈ ہے یا کرافٹیڈ ہے یا اس کے پیچھے بینگراؤنڈ نوائز شامل کی گئی ہے تو میری طرف سے ان کے اوپر دس ہزار دفعہ پھٹکار لیکن اگر یہ اوریجنل ہے تو اس کی کلیریفیکیشن آ جانی چاہیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا یہ لیں دیکھیں دیکھیں رہیس العظم حاضرین نواز شریف حاضرین جو جملے بول رہے ہیں وہ آپ نے سن لیے یہ عالم ہے آپ زبردستی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے ٹرک کی بطی کے پیچھے بھی وہ لوگ لگتے ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ نہ مل رہا ہوں یہ ظلم ہے کہ جب آپ آپ کے ڈر خوف سے نون لیگ کی بات کر رہا ہوں آپ کے ڈر اور خوف سے لوگ سچ کی بات نہیں بولیں گے آپ کو یہ لگتا ہے لیکن جہاں ان کو موقع ملے گا وہ کر گزریں گے جو آپ کر گزرنے کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ پاکستان کے اندر جو ریسیپشن ہوگا آپ کا وہ تو ریسیپشن ہوگا آپ کی اپنے لوگ ہیں آپ کا اپنی سرکاری مشینری ہے آپ کی اپنی حکومتی اور ریاستی مشینری ہے جو بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے ٹرینے تک پینٹ ہوئی ہوئی ہیں ائرپورٹ ہوسٹیج بنا ہوا ہے اگلے ائرپورٹ کے اوپر گلپاشی ہوگی ہیلیکوپٹر کے ذریعے آپ کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاوار ہوں گی اور ایک ایسا غریب ملک ایک ایسا غریب ملک جہاں دو وقت کی روٹی لوگوں کو نصیب نہیں ہے وہاں پر شہروں کے اوپر گلپاشی کی اجازت دینے والے سب سے بڑے بے غیرات ہیں سیویل ایویشن ایتھارٹی ہے یا پھر یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ انتہائی افسوس نہ آگے اتنے پیسوں میں لوگوں کے کئی گھروں کے چولے جل سکتے تھے لیکن یہ نہیں ہوا تو یہ ہو رہا ہے اور یہ سسٹم ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں پچھتر سال سے ہم تو بھئی بولتے رہیں گے بات یہ ہے کہ اسی ملک میں جینا ہے اسی یہی پہ مرنا ہے یہی پہ جینا ہے یہی پہ مرنا ہے ہماری لاشیں ادھر دفن ہونی ہیں ہم بولیں گے نہیں ہے سکرین ٹی وی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیفرنس اپ اپینین نہیں برداشت ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم بولیں گے جتنا بول سکتے ہیں اتنا بولیں گے پاکستان زندہ باد بھی بولتے رہیں گے پاک فوج زندہ باد بھی بولتے رہیں گے لیکن یہ جو چور لٹے رہے ہم پر مسلط ہو رہے ہیں اپنے آپ میں ایک بھائی آتا ہے پھر دوسرا بھائی آ جاتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے اوپر ہم بولیں گے آج کے ویلوگ سے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہٹ کیجئے دعوان میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ